لوگ ڈاؤن میں ڈھیل کے اوپرامت چھوٹی کاشی منڈی میں ویپاریوں نے اپنی اپنی دکانے کھول کر نئے سیرے سے نئی ارجہ کے ساتھ کام کرنا شروع کر دیا ہے شہر میں لمبے انترال کے اوپرامت لوگوں کی آوازہید دیکھنے کو ملی اندرہ مارکٹ کے اوپر ٹو ویلر کی پارکنگ لوگ ڈاؤن میں ڈھیل کے دوران دس بجے سے لے کر دوپہ دو بجے تک بانوں سے بھری بھری دکھائی دی ویپاریک سنسٹھاؤں کو کھولنے کے سرکار کے فیصلے سے ویپاری کافی خوش نجر آئے منڈی شہر کے ویپاریوں نے اس کے لیے پردیل سرکار وجل پرشاشن کا آبھار بھی ویکت کیا اپنی پرتکریہ دیتے ہوئے ویپاریوں نے بتایا کہ وہ نئی ارجہ کے ساتھ اب کارے کریں گے ساتھ ہی کچھ ویپاریوں نے لوگ ڈاؤن میں دی گئی چھوٹ کی سمیں عفدی میں بدلاؤ کرنے کی بھی اپیل کی ویپاریوں کا ماننا ہے کہ صبح نو کی جگہ دس بجے سے تین بجے تک سمیں عفدی کی چھوٹ ہونی چاہیے جیسے کی آپ نے دیکھا کہ پرشاشن نے یہ فیصلہ لیا ہے لوگ ڈاؤن کھولنے کا یہ بہت ہی اچھا ایک پریاس ہے اور ہم لوگ بھی بڑے خوش ہیں اس فیصلے سے اور بڑے دنوں سے ہم گھروں میں قید کریں آج نکل کے ایک نئی ارجہ کے ساتھ ہم اپنی دکانوں پر آئے ہیں پر ہم نے یہاں پہ سوشل ڈسٹینسنگ اور جو کرونا کے لئے جو بھی یہ مابدن رکھے گئے ہیں سرکار کے دورہ وہ ہم سب فالو کر رہے ہیں ماسک بھی پہنے گئے ہیں ہم نے گلوز بھی پہنے ہیں تو ہم اپنی طرح سے پوری کوشش کر رہے ہیں اور پوری ہدایت کے ساتھ یہاں پہ کام کر رہے ہیں میرا نامی کلو روڑا ہے میں بھوتنات میں کام کرتا ہوں ہوائی بھوکان کا نام ہے چیپ سیکسٹور جو کرونا کی بیماری چل رہی تھی اس کی ویراث سے سبھی کو بہت مشکلیں آئی ہیں اور پر جو لوگ ڈاؤن کا فیصلہ لیا گیا سرکار کی طرف سے میرے اینسار وہ بہت صحیح تھا اور بہت صحیح تھے سمائے پہ وہ لیا گیا ہے اب آج سے دکانیں کھلی ہیں قریباً چالیس پن تالیس دنوں کے بعد ہم بھی کام پر آئے ہیں اب دیکھتے ہیں آج امید ہے کہ کچھ زندگی پٹھری پر واپس آئے گی سبھی کے لئے اچھی شب کامنا کرتے ہیں کہ سبھی اپنے کام پہ جہاں جا رہے ہیں آرام سے کام کریں اور ہاں جو سرکار نے نومز دیں ہیں سوشل ڈسٹینسنگ کا ماس لگانے کا اپنی طرح سے ان کو پورا کوشش کریں گے ان کو فالو کریں اور جو سرکار نے ٹائم میں اردھادیت کیا ہے نو سے دو یہ پورا وہی ٹائم دیا ہے جس میں ہم اپنے کام ضروری کر سکیں ہم اس کا سب کا پالن کریں گے اور جو ہمارے بیسٹ ہے ہم اپنا کر کے دیں گے جی میں بھاراپ چوپڑا شریگنیش میزرز موٹی بھیار سے آج بہت دن آباد لگو چالیس بھیالیس دن آباد ہم دکانوں میں آئے ہیں اپنے 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 تھوڑا پرسنلیت بہت سا فیل ہو رہا ہے کہ ہم لوگ گھروں میں بند تھے اور ہم بہار نکلے ہیں ابھی گراکوں کا آنا جانا شروع نہیں ہوا ہے پوری طرح اور جو جو سرکار نے ہمیں نومس مطایا ہیں سوشل ڈسٹینسیم کی اور ماں سویرو لگائیں اور گراکوں کی بھیڑ نہ ہو اس چیز کا ہم پورا دھیان لکھیں گے لیکن ہمیں تھوڑا سا اندیشہ یہ ہے کہ ابھی جو یہ ستارہ مئی تک لابڈاؤن تھا اس میں بہاری راجیوں سے ہمارچل میں لوگ آئیں گے اپنے گھروں میں بھوان نہ کریں ان میں کوئی کیریئر ہو کرونا وہ ہمیں تھوڑا بھے ہیں ہم آشنکت بھی ہیں لیکن ہم اپنا یہ اپنا کرم کشیتر ہیں اس پر ہم ڈٹے ہیں اور پوری سامدھانیہ اور سترکتہ ہم برسل ہیں سبھی لوگ سترک رہے ہیں سجد رہے ہیں بینہ آوشکتہ کے باہر نہ نکلیں لانی آواز بلوینڈر نام ہے میں بلوینڈر بول رہا ہوں نام ذاری کرا تھا موچنال بجار سے چالیس دن کے بعد شاپس کریں تو بڑا اچھا فیل ہو رہا ہے جو بیماری بھی ٹھیک ہو جائے اور پبلک کو بھی فائدہ ہو اور لوگوں کی بھی روزی روٹی چلے چالیس دن سے جو بینک کے انٹریسٹ پڑ رہے ہیں کلکل بند تھا بلکل سٹیگنیشن تھی کوئی کام نہیں ہو رہا تھا تو وہ تھوڑا سا اگر کھلے گا تو تھوڑا سا ہم لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا ہمارے جو سٹاف ہے ان کو بھی فائدہ ہوگا اور پبلک کو بھی فائدہ ہوگا جو جن کی شادییں ہیں جن کو جن کو جدوری چاہیے ان کو بھی کچھ فائدہ ہوگا اس لیے بہت اچھا ہوا کہ یہ دیسیزن آیا کہ اب چھوپ پھن لیں تھانکی تھوڑا سا بڑے اور ناؤں کی جگہ دس سے تین ہو جائے دس سے چار ہو جائے وہ جیادہ بیٹھ رہے کیونکہ سوہے سوہے لوگ کم آتے ہیں تو آپ کے مانگ ہے کہ دس سے پانچ ہے یہ تو دس سے چار چکتے ہیں